ہیلو فرنٹس میں شہزاد جورج مید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو میرے پاس یہ دو ڈرائی انگریڈینس ہیں ایک میں تکھم ملنگا ہے اور دوسری طرف کتیرہ گوند ہے یہ دونوں ہی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے خاص اور پہ گرمیوں میں اگر آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور آپ اپنی جسم کی گرمی کم کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کا استعمال جو ہے وہ آپ گرمیوں میں کریں تو آپ کو کافی حد تک جو گرمی ہے وہ آپ کو کم فیل ہوگی اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں سے سیکھ نکلتا ہے تو آپ ان کا استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو خملنگا اور کتیرہ گوند کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں کیا جاتا ہے اور پاکستان کی ایک تیڈیشنل ڈرنک ہے ہاتھ کو جو ہے وہ انہیں ہم پانی میں بھگوئیں گے اور صبح تک جو ہے یہ نرم ہو جائے گا اب ہم انہیں گلاس میں بھگوئیں گے کتیرہ گوند کو ہم گلاس میں ڈال رہے ہیں تو خملنگے کو بھی ہم گلاس میں ڈال دیں گے اور آدھا آدھا گلاس پانی ہم ڈال دیں گے صبح تک یہ کتیرہ گوند اور تخملنگا نرم ہو جائیں گے صبح نہار مو جو ہے وہ ہم ان دونوں کا استعمال کریں گے رات کو ہم نے تخملنگا پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کتیرہ گوند ہے ان دونوں نے اچھے سے پانی کو سو کر لیے اپنے اندر تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس شکر ہے تو آپ تخملنگے کو پانی میں استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے جو فائدے ہیں وہ دونوں میں سیم ہیں شکر کو پانی میں مکس کر دیں گے اور اچھے سے ہلا لیں گے جب شکر جو ہے وہ پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے گی کتیرہ گوند کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ افادیت رکھی ہے تو جن لوگوں کو بہت زیادہ کمزوری رہتی ہے اور وہ دن میں تھکے تھکے سے رہتے ہیں تو یہ کتیرہ گوند کا اگر وہ استعمال کریں تو ان کی تھکاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بوڈی میں ایک ایکٹیبنیس آ جائے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جوڑوں میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہے تو وہ کتیرہ گوند کا استعمال کریں کتیرہ گوند کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کی جوڑوں کی درد اور ہڈیوں کی درد وہ کم ہو جائے گی ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں اسے اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں کیونکہ یہ ایک رچ فوڈ ہے ہم اپنے گلاس میں آئیس کو ایڈ کریں گے ہز پر ضرورت آپ آئیس اپنے گلاس میں ایڈ کرسکیں جتنا آپ کو تھنڈا چاہیے ہو ایک ایک چمچ ہم دکھم لنگے کا ایڈ کریں گے اگر آپ سردیوں میں استعمال کریں تو پھر دودھ میں استعمال کریں اور دودھ کو ہلکا سا گرم کر دیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اب ہم کتیرہ گوند کا ایک ایک چمچ جو ہے وہ اپنے گلاس میں ایڈ کریں گے اور شکر جو ہے وہ ایڈ کریں گے شکر کو ہم نے آلیڈی پانی میں ڈال کے مکس کر لیا تھا اب چمچ کے ساتھ ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو خملنگے کی یہ ہماری تیڈیشنل ڈرنگ جو ہے وہ تیار ہے آپ بھی اپنے گھر میں اسے ضرور ڈرائی کریں آپ بھی اپنے گھر میں اسے ضرور ڈرائی کریں گے